ہلو فرنڈز میں بنا رہی ہوں ڈامی فور مائی سیل فٹا فٹ سے ہم نے سارے چیزوں کا ارینجمنٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے کٹ کرنا سٹارٹ کیا تھاماکول کو لانگ ٹی شٹ کو میجیمنٹ لیا تھا میں نے اور اس کی حساب سے میں تھاماکول کو جوائنٹ بھی کرتے گئی اور یہ جو ویسٹ پڑا ہوا تھا تھاماکول اس کا یہ یوز کیا ہے لیئر بی لیئر ہم نے رفت کچ بنا لیا ایک ڈامی کا یہ فرسٹ دن میں بند گیا تھا اور پھر یہ دو دن بعد کی کلپ ہے اتنا میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اسے شیپ دینے کے لیے نے پریس کا یوز کیا تھا اور باقی جتنے بھی گافت تھا اس میں تھاماکول کو بھر دیا دمی کو فائنل شیپ دینے کے بعد ہم اس میں ایک فیبرک کی لیئر لگیں گے جو کی رف ہوگی اس کے بعد ہم فائنل لے کی نون ٹرانسپیرنٹ بلاک کلر کا فیبرک ہوگا اسے ہم یوز کریں گے رفلی ہمیں سٹرچ کر لینا ہے اسے اور پھر ایکسٹر لکڑی کو ہمیں کٹ کر لینا ہے دو اپشنس ایک لیگی اور ایک پلازو دو نہیں سٹرچبل تھے بات میں نے لیگی کو چوز کیا کیونکہ جو پلازو کا فیبرک تھا وہ تھا لیکرا اور لیکرا اتنی ایزیلی سٹرچ نہیں ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں تو اس والی لیگی کا یوز کیا ہمیں اسے پلیس کر لینا ہے دمی کا سینٹر پارٹ نکال لیں کے بعد ہم اس میں سلائی لگا لیں گے تاکہ ہمیں دمی کا سینٹر مل سکے پھر ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیں گے اور سائٹ سے سلائی لگا لیں گے ہاں دمی میں بکوز ہمیں بعد میں اسے فلپ کرنا ہے پھر نیک کے لیے مجھے فیبرک چاہیے تھا تو پہلے ہم سارے لیگی کو سٹرچ کر کے ارینج کر لیں گے اپنے دمی کے اوپر فیبرک کو اور ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر کے ہم اسے نیک میں جوائنٹ کر دیں گے اور اسے اچھے طرح سے ارینج کرنے کے بعد پھر سوی دھاگے کے ہلپ سے سلنے کے بعد اسے اتاریں گے ڈمی کے اوپر سے اور اس میں مشین کی ہلپ سے سلائی لگا لیں گے جہاں جہاں ہم نے ہاپ ڈمی کے اوپر سٹرچ کیا تھا تاکہ اس میں فینشنگ اچھی آئے پھر ہمیں اسے فلپ کر کے واپس ڈمی کو پہنا دیں گے دیکھیں کہ اچھی فینشنگ آئی ہے اور باقی ڈمی کو ہم کچھ اس ٹائپ سے سٹرچ کر کے پہلے ارینج کر لیں گے پینز کی ہلپ سے بہت زیادہ سٹرچ کرنا پڑ رہا ہے پر لائک کا فابر بہت اچھا ہے اس لیے وہ سٹرچ ہو گیا اور پھر ہم اسے اس ٹائپ سے انڈرگراؤنڈ سے لائی کی ہلپ سے دھاگے کی ہلپ سے ہی ہوگا کیونکہ مشین اس پر چلنے نہیں والی اس کے بعد ہم نے سٹینٹ بنایا ہے اس کی ہلپ سے اسے پتھر وغیرہ بھر کے اسے ڈال کر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم اس کو سیپریٹ کرنے کے لئے سیمنٹ کا یوز کریں گے اور اس کی جو سٹک تھے اس میں ہم نے وائٹ کلے کا فابرک کا پیٹ کر لیا ہے تھانکیو فر واشنگ پیس لائک سبسکرائب اور شیئر